بھارت ایلو سی پر کاروائی کی تیاریاں کر رہا ہے ترجمان پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل غفور نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارٹی آرمی چیپ کے اشتیال انگیز بیانات اور لائن آف کنٹرول پر جاریت کی تیاریاں بھارت میں شہریت بل کے خلاف مظاہروں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہر دم تیار ہے اور بھارت کی کسی بھی مہم جوئی اور جاریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا سابق صدر پرویز مشرف نے کہا کہ آئین کے مطابق میرے کیس کو سننا ضروری نہیں ہے اس کیس کو صرف کچھ لوگوں نے میرے خلاف ذاتی اداوت کی وجہ سے بنایا اور سنا اپنی سزا کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ میرے خلاف خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 کے تحت جو فیصلہ سنایا وہ میں نے ٹی وی پر سنا ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی جس میں ڈیفینڈنٹ کو اور نہ ہی اس کے وکیل کو اجازت ملی ہو کہ وہ اپنے دفاع میں بات کر سکے الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری حکومت اپوزیشن آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وقت لینے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے آج پھر چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کریں گے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لوگ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ایکسین گیپ کو پسرور ڈویجن انجینئر تاہر امیر کا بجلی چوری کے خلاف شدید سردی کے باوجود رات کے وقت گرینڈ آپریشن دورانے آپریشن محمد شہباز وڑائج کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا پسرور ڈویجن حاجی غلام رسول اور لائن سٹاف بھی ایکسین پسرور تاہر امیر کے ہمراہ تھے جڑاوالا فیس بک پر دوستی بیس سالہ اجمل کی محبت میں جاپان ٹوکیو کی رہائشی ماتو گجرانوالا پہنچ گئی اسلام قبول کرنے والی ماتو کا نیا نام فجر رکھ دیا گیا رسمے نکاح کے بعد دلہا اور دلہن کو بگی میں بٹھا کر شادی حال پہنچایا گیا اسلام قبول کرنے والی فجر نے کہا کہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے